اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فناہ معامتا ہمیں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رحمہ اللہ ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحْرُصُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّ اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعَدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِرِينَ اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا یعنی اس وقت جبکہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا اس کے بعد تم نے حمت ہار دی اور پیغمبر کے حکم کی تعمیل میں جھگڑا کرنے لگے اور تم نے اس کی نافرمانی کی بعض تو تم میں سے دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے طلبگار اس وقت اللہ نے تم کو ان کے سامنے سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْمُونَ عَلَىٰ اَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِظَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَأَتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم غمگین نہ ہو اور اللہ تمہارے سب عمال سے باخبر ہے تم انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد اهمتهم انفسهم قد اهمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاهلیہ یقولون هل لنا من الامر من شيء یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو كان لنا من الامر شیئ فا قتلنا ها هنا قل لو کنتم فی بیوتكم لبرز اللذین کتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلی اللہ ما فی صدوركم وليمحص ما فی قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور پھر اللہ نے اس پریشانی کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نیند کہ تم میں سے ایک جماعت پر تاریح ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کیسے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے بھلا ہمارے اختیار کی کچھ بات ہے تم کہہ دو کہ بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے کہتے تھے کہ ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی اپنی قتلگاہوں کی طرف ضرور نکل آتے اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو عزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں اس کو صاف کر دے اور اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جمعاتیں دوسرے سے گت گئی تھی جنگ سے بھاگ گئے تو ان کے بعد افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھوسلا دیا تھا مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے یا اے ایہا الذین آمنوا لا تكونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض لیو کانو غزا لو کانو عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلك حسرتا فی قلوبهم مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہو نہ جو کفر کرتے ہیں اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یا جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے یہ اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْمُتُمْ لَمَغْفِرَتُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اور اگر تم اللہ کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ جو معلومتع لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے وَلَئِن مُتُمْ اَوْقُتِلْتُمْ لَيْلَ اللَّهِ تُحْشَرُونَ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوهُ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ پھر اے نبی اللہ کی مہربانی سے تم ان لوگوں کے لئے نرم مزاج واقع ہوئے ہو اور اگر تم بدخوہ اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے تو ان کو معاف کر دو اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے اس کے بعد تمہاری مدد کرے اور مومنوں کو تو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی پیغمبر خیانت کرے اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی پھر ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی اَفَمَنِ اتَّبْعَ رِضُوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے سب لوگوں کے اللہ کے ہاں مختلف درجے ہیں اور اللہ ان کے سب عمال کو دیکھ رہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُلْ هُوَا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بھلے کیا بات ہے کہ جب وحد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے تو تم کہنے لگے کہ یہ آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی کہہ دو کہ تمہاری ہی شامتِ عمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَا تَقَلْ جَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو مصیبتوں پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کی حکم سے واقع ہوئی اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ اِذْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے رستے میں جنگ کرو یا کافروں کے عحملوں کو روکو تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے یا اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے مو سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے فَالَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْا تَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَئِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دی اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہاں مانتے تو قتل نہ ہوتے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ڈال دینا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے اور ان کو رزق مل رہا ہے فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا عجر ضائع نہیں کرتا موسیقی